موسیقی اس بے انصافی کا خامیازہ تو انہیں پھکت نہ ہوگا یو کہ علی خان ستی اگرہی نہیں کرانتک کاری آئے سنو سکینہ تم سب کیا جاؤ اور اسے پوری پت بتا دو علی خان اپنے ابو کی لاش کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ علی خان کا یعبو نہیں بھارت ماں کا ایک سپائی تھا جا سکینہ جاؤ اور سب اسے کہو کہ علی خان نے کہا ہے کہ اسے اس کام کا انجام چاہیے جاؤ جا تو انجام تک پہنچنے کا راستہ تو تکھے نہیں اور اس سمیہ انگریسوں کے دمن کے ہتھیار بہت خطرناب اس سمیہ ہمیں سیم اور سافتھانی کی پوری سرورت ہے شرط اور باسو کی کوئی خبر نہیں ہے علی خان گھائل ہے ایسے ہماری کرانتی کا راستہ بڑے مشکل کے دور سے بزر رہا ہے دل کی ہمت اور باجوہ کی طاقت اور تلوار کی تیجی ہر مشکل کو کاٹ پھیکتی ہے سومین اس طرح سے میرا سا جنگ بات کر کے کرانتی کی چندکاری کو راک میں تبدیل مت کرو چندر سومین نیراش نہیں ہے ماحول کی مجبوریاں اس کی زبان پر آگئی ہیں تو اس زبان کو سومین کو روکنا ہوگا بھگت سنگھ اور اشواک اللہ جیسے شہیدوں کی قربانی کے بعد کرانتی کے راستے نہیں مل جاتے ہیں چندر سابو میں نیراش نہیں ہوں بلکہ اس ماحول کو لے کر چنتیت ہوں اور یہ بھولو کہ علی خان کی ماں کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر کے علی خان کو وہاں رکھنے کے لیے تمہیں لوگوں نے مجبور کیا تھا اور آگے بھی کہ آئی آسو ہماری راستے کا روڑا نہیں بنیں گے تو بھول رہے ہیں سومین کہ دنیا کی ہر بڑی کرانتی نے آسو سے جنم لیا ہے اور علی خان کی آسو بھی اد دن اس کے لیے کرانتی کی چنگاریا بنیں گے سابو سکینہ 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 تم سکینہ تمیاں کیسے آئی علی خان کھیریسد ہے باتاو سکینہ کیا بات ہے بھائی جانے آپ سب کے لیے ایک سندیش بھیجائے سندیشہ وہ سکینہ سندیشہ کیا ہے چیرن ہمیلٹن نے کر رہا تھا ہمارے ابو کو ختم کر دیا کیا سکینہ اور ان کی لاش کو بہاں سے گاہب کر دی سکینہ بھائی جان بھائی جان ابو کی لاش کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں آپ لوگوں کی بدت چاہیے یہ تو حد ہو گئی سابو ہمیلٹن نے تو کروٹا کی حد کا دی ہاں قدرت یہ بڑی بے انسافی ہے یہ سارے دکھ علی خان کے حصے میں کیوں آتے ہیں سکینہ سکینہ میری بہن تیرے آسووں کی سوگند ہیں مجھے اور علی خان کی دوستی کا واسطہ میں مرون بحمد علی کے لاش کو فرنگیوں کے قبضے سے حاصل کر کر آنگا سکینہ 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 اور سکینہ سکینہ انہیں چاروں طرح تکھے کر کر ایک ساتھ ہملا کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تم لوگ وہاں نکلو تم لوگ وہاں نکلو جو پیجا جو پیجا جب تک کمیشن صاحب کا اوڈر نہیں ملتا تب تک حملدار فتے سنگھ کو موت کے گھاٹ نہیں ہوتار سکتے بات تو آپ کی واجب ہے سر لیکن ہم چاہتے ہیں گدار فتے سنگھ کو جینے کے لائک نہ رکھا جائے سر فتے سنگھ کو پہلے ہی بہت مارا گیا ہے ہمیں ڈر ہے کہ محمد علی کے طرح وہ بھی حوالات میں ہی نہ دم توڑ دے محمد علی کی لاش کی طرح ہم اسے بھی گائپ کر دے گا محمد علی کی لاش کو لے گئے چاہی بولتا ہے ہم صحیح بولتا ہے اوہ بھائی گاٹ وہ سبھائی لوگ کنہ ہے وہ تینوں ایڈکوڑڑوں کے پاس ہسپناہوں میں گئے کیا ہوئے سر کراپتی کاری لوگ محمد علی کا تیج پوڑی چھین کر لے گئے ہیں اور ہمارا آدمی انچوڑ ہو کر ہسپناہوں پڑا ہے یہ تو بہت بری خبر ہے سر پبلے کی بیچ جب یہ نیوز پہنچے گی تو بہت بڑا اندولن کھڑا ہو جائے گا جیلر حیملٹن مرتباٹ مرتباٹ محمد علی کی لاش دو ہتیاروں کو فاسی دو جیلر حیملٹن مرتباٹ مرتباٹ محمد علی کی لاش دو ہتیاروں کو فاسی دو ہن کو کسی کی صورت پہ محمد علی کا ڈیٹ وڑی چاہیے سر بہت بری خبر ہے آندولنکاریوں نے پورے جیل کو گھیر لیا ہے سر آندولنکاریوں محمد علی کی لاشکی مانگ کر رہے ہیں اس کا مطلب آندولنکاریوں کو ابھی تک اس کا ٹیٹ پوڑی نہیں ملا ہے چلو چل کر دیکھتا بھائیوں بہنوں نیای کا دم بھرنے والی بریٹش سرکار کی گھنونی سازشوں کا ثبوت ہمارے سامنے ہے بہان ستیاغ رہی محمد علی کی جیل میں ہتیا اور پھر لاش کو لا پتا کر دینے کا شڑی انتر بریٹش سرکار کے منصوبے کو بجاگر کرتا ہے لیکن ہم ان کے کالے منصوبے پورے نہیں ہونے دیں گے ہمیں اگر مرہوم محمد علی کی لاش نہیں دی گئی اور ان کے ہتیارے ہیملٹن کو فانسی نہیں دی گئی تو ہم دیش بیاپی آندولن چھیڑیں گے سرکار کو بھگتنا ہوگا اے شکری جیلر ہیملٹن مرتبات 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 بھر کرو یہ بھگپاس اچھا رکو مانسی دو مانسی دو رکو رکو مجھے جیلر صاحب سے بات کرنا اے شکری ہم تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا اپنا انسا پیٹ پنجو کو لے کر یہاں سے دپا ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ہم بھی یہاں کھڑے رہیں گے جب تک نیای نہیں مل جاتا ہم لوگ یہاں سے نہیں ہلیں گے جاتا ہم اہمی اہمی خوش ماری ہے اہمی اوگے قولی اہمی اہمی خوش ماری ہے امی 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 آپ کو حوش آگیا شکرہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو حوش ملانے کیلئے میرے بچے کیوں حوش ملانے کی کوشش کی اپنی امی کو کیوں حوش ملانے کی کوشش کی سوچ آنے دے مجھے ایسی گہری نہیں میں یہ ٹرامنا سنسا تمہارا نہیں دیکھ سکتی بیٹی نہیں دیکھ سکتی تیرے اببو کے بات آپ جینے کی خواہی شمار چکی ہے نہیں امی اس میں کئی ہے آپ نے تو یہ گھر جنت ہے لیکن میرے جنت میرا مک برابان کا رہ گے آپ نے تو آپ نے تو آپ نے پہ چو وقت آپ نے خدا کی بارگاہ میں اور آج آج میرے آپ نے آپ 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 ابو کی لاش کو لیے آیا وہ لوگ ٹھکانے پر پہنچھو تھا ہے دیکھو سکینہ امی کو اس بات کی خوابر نہیں لگن چاہیے ورنہ وہ ابو کی لاش پر اپنی تمتول دیں ہمیں فارن ٹھکانے پر پہنچنا ہوگا آؤ چلو موت کو کافی وقت قضر چکا ہے لاش کو دفنانے کا پرابند فارن کرنا ہوگا سومن جب تک اللی خان نہیں پہنچتا لاش کو کیسے دبنا جا سکتا ہے سومین چندر یہ محمد علی کی لاش نہیں ہے بھارت ماں کے امر شہید کا پارتھف شریر ہے یہ جو آزادی کے لیے ہمیں بلیدان ہونے کی پریرہ دے گا سابو علی خان آ گیا علی خان اللہ علی خان چندر علی خان علی خان موسیقی یا الہی میری دعا قبول کر مرنے والے کو جنت دے سابو اب وہ کو دفنانے کا انتظام کیا جائے علی خان تم یہی رکو سکینہ کو سہارا دو ہم لوگ جنازہ لے کر نکلتے ہیں لیکن ابو کی قبر پر آخری فاتحہ بہجان کو ہی دینا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے سکینہ ہمارے ابو وطن کی یہ شہید ہوئے خدا انہیں جنت پکشے کا رہی بات ابو کے قبر پر فاتحہ پڑھنے کی تو یہ کام میں رات میں پورا کروں گا علی خان تم جنازے میں ہمارے ساتھ چلو گے اگر خطرے آئیں گے تو ہم ان کا سامنا کریں گے جنتر دکھ جہاں انسان کے دل میں ارادوں کا توفان پیدا کر دیتا ہے وہاں غیر معمولی خطرے اسے عمل اور حرکت کی ہمت سے بھی ناکارہ بنا دیتے ہیں خطروں کا سامنا ہم ضرور کریں گے لیکن خود کیلئے نہیں اپنے اپنے وطن کیلئے کریں گے تم سب ابو کی جناسے کو لے جاؤں میں رات کا انتظار کروں گا یہ فائل لے جو اور بارہ نمبر وہاں سے فائل لے جو ابھی لائے سننا مجھے ہلمیٹن صاف سے فوراں ملنا ہے کیوں ملنا بھئی ہمارے پاس ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے کیا خبر لائے علی خان کا پتہ چل گیا علی خان کا پتہ کیسی آج رات قبلستان میں وہ اپنے باپ کے قبل پر آئے گا خبر تو بہت سنگید ہے لیکن ہیل مینٹل صاحب آج یہاں نہیں آئے وہ ہیڈ آفیس گئے ہیں تم وہاں چلی جو ٹھیک ہے میں ہیڈ آفیس میں ملوں ٹھیک 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 آپ یہ کیا بول رہے ہیں اندر میں کاریوں کی لیڈے لڑکی رائے بھادر دین آنات کا بیٹی ہے ڈپ پریسکر میں دین آنات کو ایسا ٹوز دے گا کہ وہ اور اس کا لڑکی انگریجی سرکار کے خلاف سوچنے سے بھی کپے گا ملک thinking دین آنات ایسا ٹھیک pops وز رون اسی ٹھیک ر households tenha ملک تجھے زندہ نہیں چڑھو گا حضور الفا تم مشہ جیو کھنے محمد علی کی لاش کرانتیکاری کبرستان ترابانے لے گیا ہے وہی آج رات علی خان اپنے باپ کر کبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا گوٹ بdated گوٹ اور سالی خان کو کسی بھی صورت پر خجاب دے گا آؤ علی خان باہر اندھیرا اور سرناتا ہے ہم لوگ بڑی آسانی سے کبھی سام تک باہن سکتے ہیں سیتا سام تم سکتا یاری میں ہونا ہے ہاں ہاں علی خان ہم کسی بھی موسیبو سے ٹکانے کے تیار آج سر چلا رکھو علی خان یہاں سے گادر باہر بات رکھنا کون ہے تو اور یہاں تک کسے پہنچیں علی خان میں کمزور شیبائی ہوں روزی روٹی کے لیے انگریز سرکار کی نوکری کرتا ہوں اپنے دیس سے گاداری نہیں کرنا چاہتا اس لئے خبر دینے چلایا خبر کیا ہے دوست ہمیلٹن کو اس بات کی خبر لگ چکی ہے کہ آج رات کو تم قبرستان پہنچنے والے ہو اس کا مطلب ہے آج رات قبرستان میں ہمیلٹن چھاپا ڈالے گا ہاں علی خان ایسا لگتا ہے ہمیلٹن نے تمہیں ختم کرنے کی قسم کھالی ہے وہ آج رات قبرستان جرور آئے گا علی خان ہمیں رکنا ہوگا کیونکہ آج رات ہمیلٹن قبرستان میں پولیس کا جال بچھا دے گا موسیقی آج رات ہمیلٹن قبرستان میں پولیس کا جال بچھا دے گا موسیقی آج رات ہمیلٹن قبرستان میں پولیس کا جال بچھا دے گا میرا انتظار کر لیتی ہمیلٹن تاکہ تمہارا وہ شیطانی چہرہ میں دیکھ سکو جو لاکھوں بے گنا ہندوستانیوں کے خون سے رنگا ہے اور تمہارا وہ خاصلہ بھی دیکھ سکو جسے لے کر آج تم میرا بھائی کا قتل کرنے آیا ہے کھا بکچہ ہے لڑکی کہا ہے تیرا بھائی علی خان کتنے علی خانوں کو ماروگے تم ہمیلٹن اس ہندوستان میں روز ایک علی خان پیدا ہوگا تم میرے بڑھے بے کسور اببو کو تو مار سکتے تھے لیکن میرے بھائی تک پہنچنے کی ہمت تم میں نہیں ہے کیونکہ تم جیسے درندوں کو جواب دینا اس دیش کے کرانتی کاری اچھی طرح جانتے ہیں shut up you shut up ہم ایک ایک کرانتی کاری کو شوٹ کر دے گا اور مٹا دے گا ہندوستان سے بغاوت جیسے نا آپ کو انڈیا کرانتی کی زمین ہے ہیمیلٹن تمہارے جیسے کتنے حکیموں کی ہستی تو یہاں سے مٹ سکتی ہے لیکن اس ملک سے بغاوت نہیں مٹ سکتی یہ لڑکی یہ کیا بک رہے ہیں تو انگریز آکیم سے بات کرنا سکھ تم نہیں جانتے کس سے بات کر رہی ہے خوب جانتی ہوں تم سب کو اور تمہارے اس انگریز حکیم کو بھی ارے کچھ تو سوچو جس ملک میں پیدا ہوئے جس کی ہوا میں ساس لی آج آج چل چاندی کے سکھوں کی لیے اسی کے ساتھ گھداری کرتے ہوئے تم لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی اے لڑکی تمہارا سپائی لوگ کو بڑھگاتا ہے ہم تم کو انشوٹ کر دے گا تم جیسے کمزور انسان کے پاس گولی چلانے کی بھی طاقت نہیں ہے ہمیلٹن اس دیش کے اصلی گھدار تو یہ ہے جن کے کندھے پر رکھ کر تم اپنی بندو کے چلا رہے ہو اور اگر تم میں ہمت ہے تو چلا گولی مجھ پر شوٹ کر دو مجھے ورنہ وہ پسٹول مجھے دے دو میں تمہیں شوٹ کر کے یہ ثابت کر دوں گی کہ اصلی آگ ہم ہندوستانیوں میں ہے تم بھی علی خان کی طرح بغاوت کا بات کرتا ہے ایک دن ہم تم کو بھی گرفتار کرتے گا آج تم اتنے کمزور کیوں پڑ گیا ہے ہمیلٹن آج تم مجھے گرفتار کر کے کیوں نہیں دکھاتے انگریش سرکار کبھی کسی بے گناہ کو سجا نہیں دیتا اور تمہارا گناہ ہی کیا ہے جس کے لئے ہم تم کو گرفتار کرے گا تمہیں گناہ چاہیے نا تو میں کرتی ہوں وہ گناہ گرفتار کرو مجھے مجھے